اسلام علیکم آگا ظہور تمہیں سانگردہ ہے سندھ جا مختلف علاقہ تاریخی ماغ مکان شخصیت انسان ملاقاتوں کندہ ہوں ڈاڑی خوشی تین دیا سندھ ڈاڑی پیاری ہے سندھ جا مانو ڈاڑا پیارا ہے سندھ جا تاریخی ماغ وہ بھی ڈاڑا خوبصورت ہے اج چیلار شہر میں پہتا ہوں چیلار شہر پہنچے علمی عدبی حوالے سان مشہور ہے تاں جی رانہ سر ترائیہ ہے بھی کھوڑ ساری شہیوں ہیں انہیں جو ذکر کندہ سی پر شخصیت سانگردہ ویٹھو آیاں تمام ننڈی عمر میں اللہ رب العزت ننڈ کے وڈیو کامیابیوتا فرمائیوں ہیں جہیں تمہارا سائیڈ میں ڈسی سگو تھا تھا بھارو مل عمرانی سوٹر صاحب جہیں جو کلمی پوریو آئے دہ کتاب لکھی آئے دہ دو زبردست کم کہو ہے تھر جی حوالے ساں تھر جھے کلچرہ ہے اتان جو قدیم شہیوں ہیں زبان سہرہ گیت ہیں انہیں جے حوالے ساں دہ دو زبردست کم کہوا مجھے سائن زا پیریں ملاقات آئے سائن دہ خوش تھی ہو انہیں پیریں ہساں ہے مانجھاندوں کے اسی ہیں پاکستان جے سفر جائے والے سام کچھاری کئی تا سائن ڈاڑا خوشب تیا مجھے حسلاف ضائب کہن تا چیئے تمہا جڑا نوجوان کیڈیسی کرے ڈاڑی خوشیب تین دیا تا سائن جے سندھ جے کلچر کے جیاں اسا کتابی صورت میں انہوں کے شین کے لکھوندہ تمہاری پنجے ویڈیو جے صورت میں پنجہ سفر کرے ہوتا تھا یا ڈاڑی ایساں کے خوشی تین دیا بھارو ملوم رانی ایساں جاگرن چیلار میں سائن جے اتاک دے بیٹھائیوں سائن کیڑا حال اند خوش آئے و خیرہ سائن آگا صاحب تمہا بہتر ڈاڑی خوشی تھی تمہا سانٹھ آیا ہے بلکہ سچی خوشی گال ہے سانسان سندھی مانو جو کو ہی ہیں سفر کرے تو ہوں انگر پاکستان تے ہی دورو جو کو پورے پاکستان جو وڈ سائیکل دے سفر کے ہوئے چارہ ہزار کلومیٹر سچی ایساں داڑی خوشی تھی جہاں جذبے سان جہاں شوک سان جہاں لگن سان تمہاں کمپیا کرو جا ہوتاں جس کے ملک جے مختلف جگہ پاس آنے لائک آنے اندن جی بولیا ہے ثقافت آئے پہ اندن جو رہنی کرنی ہے اتھنی بینیا ہے جی کے ماغ مکانن اندن کے ویڈیو جی شکل میں آنے اٹھا تھا سچی گالی ہے دھڑی جہاں ہے وہ آہی الیکٹرانک دور آہے جہاں میں اکڑے دور میں کتاب جگڑی پہنجی امیت رہی ہے ہوئی رہندی پرانسانگرد ہن دور میں مانو ڈسون بچائے تھو ویڈیو جو کو آہے وہ الیکٹرانک جہاں کے وسیلہ ہے انہوں نے جی کے ذریعے جہاں محفوظ پیا کرو یہ دھڑی خوشی گالا ہے سچی ہے جدی ٹیکنالا جی کا آئی ہے ان کے جگہ سندھی نوجواناں پہنجن نوجواناں یہ آسانی مانو نہیں استعمال شروع کے ہو جو وہ مصبت جو استعمالا ہے یہ تمام خوشی گالا ہے تاں جو ہی کم ہیں تھی تھارا چن چلہارا چن سچی آتا ہوں تاں کھے بھٹائی جے لفظن میں مانا آجیان کریا تھے تو سچی گالا ہے بھٹائی سائیں سورو سارنگ میں چاہوا ہے اے آگم ننگ جڑھو پسند پریاں جو سینن رئی سید چے روح نو رچن رنگ سیسین تھا سارنگ جانب آیا جو ہمیں سو تاں جو اچان دوستن جو مطلب آنجڑا دوستن جو اچان سچی ہے سارنگ سیسین سارنگ تھانے جا برابر اکڑو تھر یو مانو سمجھے تو سارنگ جو تھانے چھاؤن دو ہے چاکن تھر جی زندگی جے کھایا ہو ابر جے آسرے ہے آسان جو آنکھیوں آسمان دے اٹکے لون دیوان پانی فڑے لیوان جہندہ رہے ہیں ہوں پانی آسانے یا ککرن میں ہون دو ہے یا سویں فٹ ہٹ پاتار میں ہون دو ہے آسان وچ میں آسان بینے آنکھیوں میں آسیڑا رکھے لون دا ہے سچی گالہ تو یہ بس سٹھن مٹھن محبتی مانون جے لاب یہ آسیڑا رکھنے ہیں آسان جو ساری سندھ جو پورے پاکستان دے مانو آمانو جو اندر ساگی آئے کشمیر تاہی جی کے آمانو آئے گوٹھانو مانو آئے گوٹھانو سماج آئے انہوں میں تاہاں کہ محبت یہیں ہی ملندی یو ہی آسان جو رنگ یو ہی ڈھنگ یا ہی پینجاب پورے برساگیر جو یہ رہے ہوئے دنیا میں ہم جو کوئی گوٹھانو مانو آئے گوٹھانو کلچر ہے انہوں تے تمہار دی کم کرنی ضرورت ہے برساگیر میں آسان جو برساگیر جائلا مشہور آئے تھی سوفین جی سرزمین آئے خاص طور سندھ جی لائیو تو مشہور آئے تھی سوفین جی سرزمین آئے تھی علاقے طرح سوفی مدفون آئے انہوں نے جی کلام ذریعے انہوں نے جی فکر فن جے ذریعے انہوں نے جو نیا پا جی کہنے ہوئے آم مانو تاہیں پوتاہیں پر ہی دور جو کو تیزیہ ساں سوفین انہوں پر سارفن جو تھی رہو ہے انہوں نے سارفن جے دور میں اور کسٹومر جے دور میں آویں گروب جو کفتوں کھڑی ہلو تھا یہاں گڑی وڈی گالا ہے یہ موڈ سائیکل تھی فکیری طبیعت میں سفر کرنے تھا جو سچے دمکے دیٹھوڑنے ہو مہربانی سائیں بھارو مل عمرانی صاحب تمہاں جو محبت ہوئے تمہاں پانم تمہاں جو پوری ہوئے تمہاں جو محبت ہوئے تمہاں جو من چھک کھا دو ہے یاری ہیڈا اساں جا عمل موٹی ہے جنہاں پانچے تھر جے حوالے سائیں دو وڈو کم کھے ہوئے سائیں ساں کچھ رہی تھی پان سائیں بھارو مل استاد پیشے سائیں اساں سامجھ ہم پیشے آئے ہوں اساں بھی پیغمبری پیشے سائیں پانچے پیدایش بدای سائیں انہی سو بیاسی مکہ بودی کر رہی تھی دس آسی منہ بین سالن جو فرق آئے پر سائیں منہ اتری ننڈڈی عمر میں مکہ یقین مجھوڈاڑی آئی رہا تھی سائیں انہی ننڈڈے وقت میں ہی ہیڈو سارو کم جے کوئے ہوئے دہ کتاب آئیں جی کے لکھیا آئیں آئیں جی کے کاوش کئیا ظاہری گالا سائیں لطیف آنگور جی ہیں لطیف آسان جو کردار ہو جھر جھنگ ہوئے ہو ڈاکٹر نبی بشکبل ہو جھر جھنگ ہوئے ہو اتا شہیوں گڑکن کتا کاشے ملی انہیں شہیوں کے سہیڈ لکھن یہ بھی کمال جو کمہ کیے شوق پیدا تھی ہو تا یہ پنجے سندھ جے کلچر کے کتابی صورت میں کھڑی ہے چھو سائیں میربانی پیرنگالت آہوں وزایت کرے چھڑیا لطیف سائیں تمہارو مفکر ہوئے ہو آفا کی شاعر ہوئے ہو اسی ننڈے پیرن جی کھا کرے ہو ڈاکٹر بلوش صاحب وہ تمام دو آلم ہوئے ہو انہوں نے تمام تیزیہ ساں تمام دو کم کرے ہو آسانت سچی گا لیا تا درنہ کارکون آئے ہو پہ جے حصے جو کم کرنے جی کوششوز کیے تھم باکیا کا ونی دعوی کو نے نکرے دعوی کرنے جی کوششوز کیے نکرے کر سکجے تو پان بس یو ہی کم کرے ہو جو تمام ندھڑو اسے میں کارنے کوششوز کیے باکیا ہی تھی ہوئی ہے تا میں آؤں مجھے نانا جی گوٹھو میں پڑھا دوس ہوتے اسکول میں گڑی وڈی پیتی رکھ لوں دی کاتھ جی پیتی ہوتے کتاب ہوندہ ہو مجھا چار پنج ماہ ساتھ گڑا پنج ماما جے کہ ہوا سوٹ ماما ہوئے استاد ہوا مجھے سوٹ نانو پنج دور جو استاد ہو سو گئی ہے مطلب گڑا گھر میں کتاب گھر میں اسکول میں کتاب اخبار مجھے مٹھی میں آئیستہ ہوتے آؤں پہ ماسی جے گھر آئیستے مجھے ماسوڑ چاچو 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 مستری رانو راکستانی انہوں سوگھڑ مانوں انہوں خیب دوسر دلچس پی دوست دعوی کچھر انتی نہیں ہوئی یہ انہوں شاہ انسان دلچپ چاچو سوگڑ مجھے والد صاحب لوک داہب جو جانوں محبت کندر مانوں پس منتر مجھے گیتار ہوئی گیتار مراد گھر میں شادن مراد گیت گا بائن مطلب یہ ماحول موجود ان ماحول مجھے انتر میں شہن کے اجاگر کھے لکھن طرف آئیس چونسو چھانو ستہ نو دور مو پیری ہوں لکھن شروع کھے ان میں مجھے برد میکزین اخبار میں چھپے ان خواب مخت بین رس اخبار میں چھپ جن رہ زی چیل آر مٹھی جو ماحول محول جو عدبی ماحول ان وقت جو ان مکھے دوست ملیا مجھا ساتھی ملیا ہم سفر ملیا ہم اثر ملیا مطلب انہوں مکھے اتصائے مجھے بازار چار میں پیری ہوں گیت ساون من بھاون جا ساون گیت ہوا انہوں تیوری ڈان اخبار بک ریوی چھپ دوست سن سن ساون رائٹر خاص صاف تی رائٹر امداز سمرو انہوں لکھ انہوں اتصائے اتصائے مشہور کتاب اخبار رسالن میں تفسر اچھا تی چالیس کتاب ننجڑ کتاب ملیا انہوں مختلف اخبار میں لکھ دے انہوں اگر میں آؤ ہدر آباد میں اخبار دیکھ ستے کم کن دوس پور ریچھ سیکٹر ملی سو انجڑ میں کم دور مجھو کم ایڈ ہو دل بٹھا خاص محول آتی تو حران حران چال مور ٹوکن گگرال حوال رویڑ حوال کنڈی کنڈ واتی خلاف نوان بوٹ لگائیں پانی مسئل مجھا کریں انہوں پانی مسئل انار فارم ٹھائی کھو ٹھائی مجھو مجھو دل بٹھا ہو سو انہوں کم کنڈے پوئی کم بک ہو سنگ روگ لکھان پڑھنے جو جا رہی پر رہی بازار بارہ میں مجھے شایر مجموع چھپ ہو وہ نہیں پبلکشن چھپ ہو روزانی کاویش جو میکسین ہو انہوں میں مجھو مختلف مجموع چھٹی دعا سو انہوں دوہن دوہا مشہور سائی عبدالعزاری سر غلام لاکھ صاحب لکھنے دوہن کتب آن دوہن باقی شاعریت زندگی پر دو پہلو کتاب دعا کرے کتاب شکل ترتیب نیو ساں گرد مو مہتا جو کلچر سکا فتح نیو چار دوہن کبیل جو پیشو رہے شیر چوان سو ان پیشو میں چار نیو لطیف سائن جی شیری جو کردار با ہے سور سور اٹھ چار نیو بیجل چار نیو بیجل چار نیو چنگ بولی سور انجے سور تے رائے سر وٹی دیتو سر وٹی دیان دو دکیو دیان دو دان میں سر دیان سند سمات کبیل میں روایت رہی ہے سمات سو چار کبیل سام تا دربار شایر چاہی شایر رد کند ریا مو چار شایر تفصیل لکھ شایر علم فن شایر آرٹ آئے نیو شایر نیو سنسکر بولی تمہار شایر دربار دور دربار انسٹیوٹ ہویا امیر خسرو دربار سا لگا پہلو مختلف آرٹسٹ دور میں آرٹ لگے لگے لگا پر آرٹ فن زمان میں گلائے تو چار نیو شایر کبھ انہیں 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 زندگی تھے انہیں انہیں فن فکر تھے کتاب چتر بولی چار ہوں یہ کہ انہیں گرد تھر جائے کہ رول ماٹر کر دار جائے کہ مسکن تو مسکن جان کن خوصو یا چندی رام بھاٹ وہ تان جو شائر ہوئے جہاں جہاں شیخ عیاض اچھے ہوئے انہ جو مشہور شیر ہے کاروچرنی کور مریئے توپن ملیے نہیں مات ہے توکہ مہور ڈونگا لگے دیب تو شیخ عیاض انہوں نے لکھے ہوئے انہوں نے شیرنا ہے جنہوں پتھر تے لکیر ہوئے انہوں نے خانوٹی مائی بھاگی مائی دھائی سادہ فکیر ساندہ ساندھ سانیہ کردار جنین کردار سانیہ جی ایم جے کے انہوں نے کردار رول مادل کردار انہوں نے خاکا لکھیا سو مجھے خوش نصیب آئے تو آؤں جہاں گوٹسان تعلق لکھاں تو گوٹسان مگمیب تاریخ ریگستان جڑو کتاب لکھن آئے ہوئے انہوں نے اسے میں پرانا پارکر جڑو لکھن کتاب آئے ہوئے مگارا مجھا پرانا پارکر جو مصنف تاریخ ریگستان مصنف سانیہ رائچند حریجان صاحب یہ بھائی مجھے گوٹسان سانیہ رائچند راتھوڑ صاحب تمام جین مدرکتو آدر چوستاد انہیں سانیہ مگارا بھی تمام این بیوگر تمام رو نالو سانیہ چلا جاؤ پندت پونم چند سانسکرت کوی کالی داسی بولی اوڑو جانو ہو سو یہ مانووا جن اگرود صاحب موجود جنو جا کردار سانیہ گیا موجود سو انہیں مانو جے خاکن تے مو کتاب لکھیو تھر تھر اندر تھاک آئے وری بیا جے تھر جا لوگی تو آس رہل سو انہیں تے مانا دھرتی گائے تھی کتاب سیڑیو سو یہ مجھو جو کم ہو انکھے جنے وہ کم آخوار انچہ پیو مانو ناڑی پزیر آئی دینی مانو نا پڑیو سچی ہے تے مانو اتنیوں محبتوں نیوں گرے 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 گوٹس میں داسی شہر بھی داسی روگو بیہنو پاندھو تو مانو بھاکر پائے ملندہ ہوا تو تہاں بھارو آئے تو وہ فلانہ جی آگا تہاں کے مانو بھاکر پائے رہے ہیں پیار ڈائی رہے ہیں تو تہاں فلانہ مانو آئے ہو سو یہ مقصد لڑی خوشی تھی دیا جی دی مل تو مانا تہاں مانو تاں محبتوں دین بیچھاتو گر جے سو یہ کتاب جنے سائن سردار علی شاہ صاحب کلچر جو منسٹر تھی تو ہن اعلان تھی منسٹر تھی اعلان کے ادھو باہر ہوئے جو جو کو پوری ہوئے سے چھپ رہے ہیں دا سی انہاں کے آگا میں سسوی پل جو صاحب اب پنجے وزار دوران ہاں انہوں بھی ہن ماروی جے میلے میں اعلان کے ہو پر آؤں کتاب جنے کون سکے ملک نکون دینا میڈم جو تمام دوسرا رہے ہو سو مون سے کم پہ کرنے چاہے ہوئے ہیں کئو پہ اور سائن شاہ صاحب ذاتی دلچسپی اوٹھی بلکتی ہو دوستن کے بھی ہو چاہیے چنید رہنے کا کتاب اٹھنا نہیں ہے پہ وہ سائن جو پیار ہوا اتصا ہو تو کتاب کلچر ڈپارٹمنٹ پر آن وہے مجھا کتاب چھپیا ان کا پہ لطیف ہے تھر مجھگڑو یا مجھے دل میں آرزوب ہوئی یا بلک یہ تو لطیف ہے سامورن سندھی سنجھانا پائے لطیف خیوری تھر سانڈی محبت ہوئی کاندن کندیس بیو کو خطوروی خوب میروی محبوب اسا مارو من میں منجھا مجھے رو ونجھے جیکس ساجن ویسرے مر لگے لو تھر بابی ہو تھی مر تھر سان لطیف سانڈی تھی یہ محبت ہوئی لطیف سانڈی شاعری ہیں تھر انہوں تے مو کتاب لکھے مطلب مطلب لطیف چھے سو انہوں میں تھر جا سمرت طبعی بھانگا انہوں جی تاریخ سماج ارکالا جی لطیف انہوں جی پس منظر میں انہوں میں وہ کتاب سیڑھو پو بیو میں جو کتاب سول سوسائٹی سپڑ پروگرام کے داروہ ہے انہوں نے گڑی تیکی موقع کرائی جی کو ہو کتاب تھر جی لوک ڈاہیپ فوق وزڈم آپ تھر تھر جا مانو ذنگی کی گزارن تھا انہوں نے جی ریتوں رسموں کیا ہے انہوں نے جی پویاں سماجی سائنس کیڑی آئے وہ پیری جی صد میں کیا ہے سوڑوں کینٹا جنگ انہوں نے ساں کینٹو گالا ہے سو یہ اثر یا انہوں نے جی کے فیصلہ کن تھا کینٹا کنٹا انہوں نے جا پہنجا مچ کچھ رہوں تھے انہوں نے کینٹی ہوں تھے یا انہوں نے جی کے پہنجا علاج مالج جی کے معاملہ ہے مطلب جڑی بوٹی میڈیسن پلانٹ آئیر ویدکا ہے انہوں نے جو کیا ہے سوڑوں نے سڑے شیئے تھے مجھو کتاب جو کو آئے تھرج لوک ڈاہپ سو پجن ہی کتاب چھپیات سائیں شاہ صاحب چوتو نہیں تا پہنجایتے کمتے ہوئے پر ہنن جو اردو ترجمتھنگو جے تھرج لوک گیتن جو اردو ترجمتھنگو جے سو سچی آئیت مکھے موپرن بدیوی دوبار میں بھائی چون مطا پاند پسائیں سو یہ پاند پسائیں جڑو کمو برحال مو ان کے گڑو آؤں پہنے کم کھے ہمیشہ دل وٹا وٹنو ہے یہ جگاڑی کم سوچے گون سکبو ہے مطلب یہ جنہیں کم کجے تو دل سان کجے دل وٹا کجے دل سان کجے مطلب